اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آنکھوں کی حفاظت ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے ہم آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے نتیجہ تن بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں آئیے آج آپ سے مقاشفت القلوب سے ایک حکایت شیئر کرتا ہوں ایک نوجوان کی کہ وہ ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا بات کچھ جانی پہچانی سی معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں کسی عورت سے یا کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے یا کوئی لڑکیاں جنہیں کسی بندے سے یعنی مرد سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو سکیں تو بہرحال جس عورت سے سے محبت ہو گئی تھی وہ کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی تو جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس لیے میں اس قافلے میں آیا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تاکہ تجھ سے اس محبت کا اظہار کر سکو عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاک تو نہیں رہا ہے جوان نے خوش ہو کر سارے قافلے میں چکر لگانا شروع کر دیا واپس آ کر کہنے لگا نہیں نہیں سب لوگ قافل پڑے سو رہے ہیں عورت نے پوچھا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کیا وہ بھی سو رہا ہے جوان بولا اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے تب عورت بولی لوگ سو گئے تو کیا ہوا اللہ تو جاگ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اس رب کائنات سے ڈرنا ہم پر فرض ہے یہ سننا تھا کہ جوان کی تو دنیا ہی بدل گئی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتا تو صحیح تیرے ساتھ ہوا کیا تجھ پر گزری کیا تو کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا اللہ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ غفور الرحیم ہے اپنے بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا اور اللہ سبحانہ وتعالی منصف ہے انصاف کرتا ہے پر اس کی رحمت کا غلپہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں رات کے اندھیروں میں چوری چھپے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں اور کبھی دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ان برے خیالات کو ہم ایک بچے کی طرح سمال سمال کے رکھتے ہیں اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور من ہی من میں ان برے خیالات کو سوچ سوچ کر خوش ہوتے ہیں اپنے نفس کو ہم راحت پہچاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ گناہ ہے پر ہم ان گناہوں کے آگے یوں آجز بیٹھے ہیں کہ گویا ہم بے بس ہیں بات یہ نہیں ہے ہم تقوی سے دور ہو گئے ہیں ہم اللہ عز و جل اس کے قہر اس کے عداب ان چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں ان چیزوں کو جب بھلا بیٹھے ہیں تو گناہوں میں بے باگ ہو گئے ہیں رب کی طرف لوٹ آؤ توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرو اپنے نفس کی حفاظت کرو دیکھو اس واقعے کو جب مکاشفت القلوب میں بیان کیا گیا ہے وہ تو کئی سو سال پرانی کتاب ہے اور یہ واقعہ بھی پہلے کہا ہے اس سے بھی تو اس زمانے میں بھی لوگ ان پرابلمز میں گرفتار ہو جاتے تھے پر اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں احساس ہو جائے وہ توبہ کریں اور گناہوں کے راستے کو چھوڑتے ہیں ضروری نہیں کہ یہی ایک برائی ہو جس کی طرف اس واقعے میں نشاندہی کی گئی بہت ساری برائیوں کی آماجگاہ ہیں ہم انسان ہیں پر نفس امارہ کا شکار ہے اسی لئے کسی نے کہا کہ نہنگو اجدہاؤ شیر نرمارہ تو کیا مارا نہنگو اجدہاؤ شیر نرمارہ تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا تو نفس امارہ لگا ہوا احساس پر اسے اپنے اوپر حاکمیت نہ کرنے دینا کیونکہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یاد رکھنا سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے کوئی اس سے بری نہیں ہے لیکن یاد رکھنا کہ اس کو قابو کیا جا سکتا ہے جس کے لئے پھر تربیت نفس ہوتا اور یہ میرے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جہاں فرائض نبوت میں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ حضور کو بھیجا گیا کہ یوزکیہم تاکہ ان کا تسکیہ کریں اور اسی تسکیہ سے جنم لیتا ہے تصوف کا وہ باب جو ہمیں تسکیہ سکاتا ہے نفس کا تسکیہ جس کے اندر ایک بہت بڑا انسل اخلاق کا ہے اخلاق تسکیہ تو نفس کا جز ہے کوئی باہر کی شئے نہیں ہے اس لیے لازم ہے کہ ہم اخلاق کو پکڑیں اور اخلاق میں عدب بھی شامل ہیں تو بہرحال ہمیں اپنے صدھار پر بہت کوشش کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہر میں تو بہت بہ عدب ہوں لیکن اندر کی دنیا ویران ہوں ایسے بھی لوگ ہیں کہ آپ سے ملیں گے تو اس طفاق سے ملیں گے کہ آپ سے زیادہ ان کا چاہنے والا کوئی نہیں اور اتنی محبت اور خلوص آپ کو دیں گے کہ جس سے آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہی تو میرا خیر خواہ ہے لیکن آپ کے پلٹتے ہی یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کی پیٹ پر وار کر دیں ایسے اخلاق نہیں چاہیے ایسے اخلاق چاہیے جو اندر باہر دونوں طور پر بہترین اخلاق ہو اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھ آج اس گناہگار خطاکار سیحکار کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی گناہوں کی بخشش فرمائے میری بھی گناہوں کی بخشش فرمائے ہمارے وہ لوگ جو ہمارے پیارے ہیں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں ان کے گناہوں کو بھی بخش دے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے بچانا باری تھا اور ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم